اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ وزرگل امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک حدیث پاک بتاؤں گی دعا مانگنے کے آداب کے بارے میں چلے شروع کرتے ہیں دعا مانگنے کے آداب روایت ہے سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تُو نے جلدی کی جب تُو نماز پڑھ کے بیٹھے تو اللہ کے شیعان شان اس کی حمد بیان کر اور پھر مجھ پر صلات درود بھیج پھر اللہ سے دعا کر کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نمازی دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کبھی کبھی ہم خود اس طرح کرتے ہیں یا کبھی کسی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کوئی دعا میں بہت جلدی کرتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب اس حدیث کو آگے بھی پہنچائیں دعا کریں اور ہمیں بھی دعا میں دعا کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد دکھیں اور اچھی بات آگے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے